ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی ایک ہی اکلوتی اور لادلی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی لیلی تھا۔ محل کے سارے لوگ شہزادی لیلی کی بہت دیکھ بھال کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شہزادی کو اچانک صفائی پسندی کا خبت ہو گیا۔ شاہی محل میں کسی کنیز کا ہاتھ غلطی سے شہزادی کے ہاتھ سے چھو جاتا تو وہ اپنے ہاتھوں کو گھنٹوں دھوتی رہتی تھی۔ کھانے پینے کے صاف برتن شہزادی اپنے سامنے دوبارہ صاف پانی سے دھلواتی تھی۔ کھانا بھی بہت کم کھانے لگی جس کی وجہ سے وہ بہت کم زور ہو گئی تھی۔ بادشاہ کو اس کی بہت فکر تھی۔ اس نے شاہی حکیموں سے شہزادی کا بہت علاج کرایا مگر کوئی حکیم بھی شہزادی کا مرض نہ سمجھ سکا۔ بادشاہ نے شاہی حکیموں سے مایوس ہو کر اعلان کرے دیا کہ جو شہزادی کا علاج کر کے تندرست کرے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ کئی حکیم آئے مگر وہ شہزادی کے علاج میں کامیاب نہ ہسکے۔ ایک دن ایک بوڑھا حکیم دربار میں حاضر ہوا اور اس نے شہزادی کے علاج کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ حکیم صاحب نے سب سے پہلے وہ نسخے مانگے جن کی مدد سے دوائیاں تیار کر کے کھلائی گئی تھی۔ وہ نسخے دیکھنے کے بعد حکیم صاحب نے شہزادی کے شاہی محل میں معامولات کے بارے میں تفصیل سے پوچھا اور انہیں ایک کا غد پر درج کر لیا۔ حکیم صاحب نے شہزادی کا تب بھی معائنہ کیا اور پھر بادشاہ سے کہا شہزادی کا علاج ہو جائے گا لیکن علاج کے لیے میں جو طریقہ اختیار کروں گا مجھے اس کی آزادی ہو گئی۔ بادشاہ نے حامی بھر لی۔ حکیم صاحب کے حکم پر شہزادی کو ایک کرسی پر بٹھا کراس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ دیے گئے۔ کمرے میں بادشاہ اور ملکہ کے علاوہ ایک کنیز بھی موجود تھی۔ وہ حیرت سے حکیم صاحب کو دیکھ رہے تھے کہ یہ شہزادی کا علاج کرنے کا یہ کون سے طریقہ ہے۔ وہ دوسرے حکیموں سے مایوس نہ ہوئے ہوتے تو اس حکیم کو رخصت کر دی تھے۔ حکیم صاحب نے دہی منگواک کر اس میں بیسن ملا کر آمیزہ بنایا اور شہزادی کے چہرے پر لگانے کا حکم دیا۔ میں جب تک اس آمیزے کو چہرے سے اتارنے کا نہ کہوں مت اتارنا۔ حکیم صاحب نے حکم دیا۔ یہ آمیزہ جیسے ہی شہزادی کے چہرے پر لگایا گیا۔ شہزادی نے بے اختیار چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ آس کے بعد حکیم نے ایک گلاس پانی منگوایا اور اس میں سے دو گھونٹ بادشاہ سلامت کو پینے کو دیا۔ اس کے بعد قریب کھڑی کنیز کو اس میں سے دو گھونٹ پینے کو کہا۔ پھر حکیم صاحب نے بچہ ہوا مشروب شہزادی کو پلانا چاہا۔ شہزادی نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ حکیم صاحب شہزادی کو زبردستی وہ پانی پلانے لگے۔ شہزادی نے انکار کیا۔ سر ہلاتی رہی۔ لاکھ کوشش کی کہ وہ پانی نہ پیئے۔ لیکن تھوڑا سا پانی اسے پینا ہی پڑا۔ پانی پیتے ہی شہزادی نے شور کرنا شروع کر دیا۔ میں اب مر جاؤں گی۔ میں اب مر جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ شہزادی کی رسیاں کھول کر اسے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ حکیم صاحب نے کہا۔ جب تک شہزادی خود بیدار نہ ہو کوئی اسے نہ جگائے۔ شہزادی جب نیند سے بیدار ہوئی تو وہ خود کوتن درست محسوس کر کے حیران رہ گئی۔ آپ حکیم صاحب روزانہ شہزادی کو مختلف دوائیں کھلاتے تھا کہ اس کی طاقت بحال ہو جائے۔ دو ہفتے گزر گئے۔ شہزادی بلکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ حیران تھے۔ بادشاہ کے پوچھنے پر حکیم صاحب نے بتایا۔ شہزادی صاحبہ کو کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی۔ شہزادی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ذرا سی بے احتیاطی سے بھی وہ بیمار ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ صفائی کا بھرپور خیال رکھتی تھی۔ ہادیا کہ کسی سہیلی یا کنیز کا ہاتھ لگنے پر شہزادی صاحبہ خوف زدہ ہو جاتے اور گھنٹوں اپنے ہاتھ تھواتے کہ ان کے ہاتھ پر جو گندگی لگ گئی ہے اسے صاف کرنا ہے۔ ورنہ یہ چیز انہیں مار بھی سکتی ہے۔ نفاست پسندی کے سبب یہ ذہنی الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے شہزادی صاحبہ کو زبانی طور پر سمجھایا کہ صفائی اچھی بات ہے لیکن حد سے زیادہ نفاست پسندی نقصاندہ ہے۔ اور یہ بات میں شہزادی صاحبہ کو سمجھانے میں کافی حد تک کامیاب رہا ہوں۔ میں نے شہزادی صاحبہ کو ایسی دوا بھی دی جس سے انہیں تیز بھوک لگے اور وہ کھانا کھانے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ شہزادی صاحبہ ذہنی طور پر صحت مند ہو گئی ہیں۔ ہاتھ چھونے پر اب یہ اپنے ہاتھ نہیں دھوتیں۔ بادشاہ اور ملکہ حکیم صاحب کے طریقہ علاج پر بہت خوش ہوئے۔ اس لیے انہوں نے حکیم صاحب کو مالا مال کر دیا اور شاہی حکیموں میں شامل کر لیا۔ شکریہ حکیم